موسیقی کہتے ہیں کہ لاہور جلسے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے قانون ٹوٹے گا تو ایف آئی آر کاٹیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرسی اگر چھوڑنا پڑی تو چھوڑ دوں گا لیکن اینارو نہیں دوں گا اینارو ملک سے غداری ہوگی انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے قانون ٹوٹے گا تو ایف آئی آر کاٹیں گے وزیراعظم عبرانت خان کے جانب سے ایک بار پھر سے اہم بیان سامنے آیا کہتے ہیں کہ اینارو دینا ملک سے غداری ہوگی کرسی چھوڑ دوں گا لیکن اینارو نہیں دوں گا حکومت کا کریک ڈاؤن نہ کرنے کا دعویٰ تو دوسری جانب نون لیگے راہنماؤں کے خلاف پر جے جاری لاہور ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل نے سیپل ملوک کھوکر افزل کھوکر اور شفی کھوکر کو طلب کر لیا ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل نے تینوں کو سات دسمبر کو طلب کیا ہے تینوں مسلم لیگے راہنماؤں کے خلاف منی لانڈرنگ اور قبضہ ماپیہ سمیر اساسوں کی تحقیقات کی جائیں گی حکومت کا کریک ڈاؤن نہ کرنے کا دعویٰ تو دوسری جانب نون لیگے راہنماؤں کے خلاف پرچے جاری کیے گئے ہیں لاہور ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل نے سیپل ملوک کھوکر افزل کھوکر اور شفی کھوکر کو طلب کر لیا ہے ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل نے تینوں کو سات دسمبر کو طلب کیا ہے تینوں مسلم لیگے راہنماؤں کے خلاف منی لانڈرنگ اور قبضہ ماپیہ سمیر اساسوں کی تحقیقات کی جائیں گی بی ڈی ایم کا جلسہ ایف آئیے بھی حرکت میں آگر پی ٹی آئی کے سٹیل میں لیبر یونین لیڈر حکومتی فیصلے کے خلاف عدالت چلے گئے کہتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پوری قیادت سے مایوس ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان مزدوروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں عمران خان سے نہیں ہم پی ٹی آئی کی تمام حکومت سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نا امید ہیں جیسا کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے علاقے کے یوسی تک کا بھی کوئی ذمہ دار ہمارے پاس نہیں آرہا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی بلکل مزدور کا معاشی قتل عام کرنے میں بھرپورک اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ کوئی بھی رلیف نہیں دیا جارہا کوئی بات نہیں کی جاری ہمیشہ صرف وصرف دعوے کیے گئے وعدے کیے گئے مجبوراں مجھے بھی کہنا پڑھ رہا ہے خان صاحب یوٹرن لینے میں مائے جبکہ پتوکی میں معصوم بچے گھرے لو جھگڑے کی بھیند چڑ گئے شوہر نے بیوی سے جھگڑے کے بعد پانچ بچوں کو نہر میں پھینک دیا دو بچوں کی لاشیں نکال لے گئیں تین بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو ہلکاروں کا آپریشن جاری ہے اندھیری کی وجہ سے آپریشن میں دشواری کا بھی سامنا ہے کیا صورت حال ہے جان لیتے ہیں شہزاد چودری ہمارے ساتھ پہنچو تھے شہزاد بتائے گا ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے جی بلکل پتوں کی ظالت باپ کی جانب سے دی ایس لنک مہر میں پھینکے جانے والے بچوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے سرچ لائٹ لگا کر ریسکیو آپریشن جاری ہے لیکن تاحال کسی بھی بچے کی ڈرڈ باڈی نہ مل سکی ریسکیو کی جانب سے رات بھر یہ آپریشن جاری رکھا جائے گا اندھیری کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جی ٹھیک ہے شہزاد چودری بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سردی بڑھتے ہی گیس بہران سار اٹھانے لگا کراچی کے شہری بھی گیس پریشر میں کمی سے پریشان ہو گئے لیاکت آباد گلچن اکبار ناظیم آباد لیاری شاہ فیصل سمیر بیشتر علاقوں میں گیس کی بندش سے خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے صورتحال کیا ہے آدیا ناس سے جانیں گے آدیا بتائیے گا پاکستان کے معاشرہ کراچی کے لیے گیس نایاب ہو کر رہ گئی ہے اس وقت میں کراچی کے علاقے نیو کراچی میں موجود ہوں یہاں پر گیس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پورے دن گیس کا غائب رہنا معمول بن گیا ہے اور یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ دورے عذاب میں مبتلا ہیں میرے صرف کچھ لوگ موجود ہیں سب کی بات کراتے ہیں بیٹا غائب تو دو دو تین تین چار چھ سے چھ سے مہینے سے ہو رہی ہے ہمارا کبھی آتی ہے وہ بلکل ہی نہیں آتی ہے ہم اتنے پریشانے پہلے پانی کو روتے تھے پھر بچی کو رو رہا ہے اب گیس کو رو رہا ہے یہ نیو کراچی کا وہی علاقہ ہے جس کے اندر دو روز قبل گھر کے اندر گیس سلنڈر دھماکا ہوا تھا اور اس میں آٹھ لوگ جو ہیں وہ زخمی وطن میں ایک بچی جان کی بازی ہار گئی تھی اور ابھی اس گھر میں سوگ برقرار ہے یہی وہ علاقہ ہے جس کے اندر جہاں کے رہائشی اپنے گھر کے اندر سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں سلنڈر کا استعمال کسی بوم سے کم نہیں ہے اور یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ سویسو دن گیس کی جانب سے اس علاقے کے اندر آدھیہ بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھی ایک بار پھر سے بات کریں گے فیصل آباد کے افسوسناک واقعے کی جہاں ایڈن ویلی میں تشدد کا شکار ہونے والی بارہ سالہ صدف تھانہ مدینہ ٹاؤن پہنچ گئی ہے فرکان نے اپنی گھرے لی ملازمہ صدف کو پولیس کے سامنے پیش کیا اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں تیم مقبول سے جو کہ تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد بھی موجود ہیں تیم مقبول بتائیے گا اس حوالے سے ایڈن ویلی میں سریعام شدد کا نشانہ بننے والی بچی صدف کو تھانہ مدینہ ٹاؤن میں پہنچا دیا گیا ہے بچی اس وقت ایسیچو مدینہ ٹاؤن رائے آفتہ وسیم کے پاس موجود ہے رائے آفتہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں بچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایسیچو سے بات کرتے ہیں کہ بچی ان تک کیسے پہنچی سار یہ بتائیے گا کہ بچی کو کیسے اپنے بازیاب کروایا ہے وہ خود چھوڑ کے گئے ہیں یہ آپ لوگ وہاں سے لے گیا ہیں نہیں یہ بازیاب ہونے والی بات نہیں ہے یہ جن کے گھر کام کر رہی تھی ان کے گھر پہ ہی مجود تھی ان سے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے بھی ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے باقی قانونی تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے اس لئے انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اور بچی کو ادھر تھانا چھوڑ گئے بچی ان کے پاس موجود تھی جن کی گھر میں کام کر رہی تھی ان کو یہ کہا گیا کہ بچی کو تھانا میں لے کر آئے تاکہ بچی کا سٹیٹمنٹ لیا جائے جب بچی سردہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بیٹا آپ کو کس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا پرسو دبہر کو تو آپ نے بیٹا کیا عصا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا مارا ہونے بچوں بچوں کو مار رہے موروں کو مار رہے تھے میں نے ان کو مارا انہوں نے مجھے مارا اور اس کے بعد اس کی امی بھی آ کے وہ بھی مارنے لگیں پھر میں نے اور ان کی ہماری بت تمیزی ہوئی تو پھر اس کے بعد ہماری رسائی کل ہو گی تھی تو بیٹا آپ کی صلاح کیسے نے کروائی اس کا آپ کے والدین کیا کرتے ہیں ہمارے والدین تو میرے سائی وال میں ہیں لیکن ہماری ایسے ہوئی کہ جو ہمارے مدد گھر کے باہر ہیں انہوں نے کروائی تھی ہماری صلاح بچی کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بچوں کی لڑائی ہوئی جس کے بعد جو ملزم تھا اس کی بی بی تھی اس کو آ کر مارنا شروع کر دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری صلاح ہو چکی ہے بچی کی جانب سے یہ بیان رکار ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک کر رہے تھے تو ٹوینٹی فور نیوز ایک بار پھر سے مظلوم کی آواز بنا اور اس آواز کو اٹھایا جس پر ایکشن ہوا اور اس بچی کو اب تھانے لائے گیا ہے جہاں پر اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا کہ کئی ماہی گیر ڈرم سے بنائے گی کشتی میں سوار ہو کے گہرے سمندر سے گزر کے آبی حیات کا شکار کرنے جاتے ہیں یہ لوگ خود کو خطرات میں کیوں ڈالتے ہیں اسی بارے میں کراچی سے مانیہ شکیل کے ریپورٹ دیکھئے نہ کشتی نہ جال ماہی گیر برائے نام کشتی پر سوار چل پڑا حصول رسک کی خاطر خوزانہ ہزاروں ماہی گیر کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں شکار کے لیے جاتے ہیں لیکن کچھ ماہی گیر ایسے بھی ہیں جو بیاروں مددگار گھر کا چولہ جلانے کے لیے کراچی کے ابراہیم حیدری کے قریب گہرے پانی میں آبی حیات کے شکار کے لیے ڈرم یا تھرمکول سے تیار مستوری کشتی میں طویل سفر تیہ کر کے چند پیسوں کی خاطر جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ جال میسر ہیں اور نہ ہی کوئی آلات صبح ساتھ پہ جاتے ہیں سام کو پانچ بجے بھاگتے ہیں آنے جانے کا ایک گندہ لگتا ہے جانے کا ایک گندہ آنے کا لگتا ہے گہ بڑا گہ بھی بڑا بھی ملتا ہے پانچ سو والا بھی کبھی پانچہ جرگ ہو جائے گا پانی نیتی ہے نا بھی پانی اوپر ہوتا ہے پھر زیادہ آ رہا ہے ایسے ماہگیر جو روز صبح بے خوف و خطر کشتی نمار ڈول میں دھاگے کی مدد سے کیکڑے پکڑتے ہیں اور مقامی بزاروں میں فرق کرتے ہیں ذریعے ماش کے لیے سے زمین پر ہی نہیں بلکہ گہرے پانی پہ بھی لوگ رس تلاش کرنے چلے آتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا جا سکے کیمرمن عبدالواحد کے ہمراہ مانیا شکیل 24 نیوز کراؤچی انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کی مناسبت سے اسلامباد میں ماؤنٹین بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا ماؤنٹین بائکرز کا کہنا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے شعور اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے بابر شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی اسلامباد بائکرز ایسوسییشن کے مطابق ریلی کا مقصد انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے ماؤنٹین بائک ریلی سے ملک بھر سے ماؤنٹین بائکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ماؤنٹین بائکرز کا کہنا تھا کہ ماحول کی بہتری کے لیے شعور اجاگر کرنا وقت کی ضرورت ہے اسرائیلی کے ملٹیپل مقاصدیں جس میں سب سے جو پرائم اوبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ملک کی خوبصورتی ہے اس کو پریزرف کیا جا سکے اس کو مینٹین کیا جا سکے با مقصد تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ماؤنٹین بائک تارس کے پروگرامز کی افادیت سے انکار ممکن نہیں تاہم حکومتی سطح پر بھی اگر ایسے پروگرامز کی حوصلہ افضائی کی جائے تو دورست نتائج برامت ہوں گے کامیرمین عمران نصیم کے ساتھ بابا شہزا ترک 24 نیوز اسلام بعد کراچی میں اردو عدب کے رنگ بکھر گئے عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز نو سیشن منقب کیے گئے تعلیم اور صحافت کے موضوعات پر گفتگو کی گئی مشاعرے کا بھی احتمام کیا گیا معروف شاہر جوش ملی عبادی کی 122 سالگیرہ کا کیک کٹا گیا راہیل بیک کی ریپورٹ دیکھیں عالمی اردو کانفرنس میں تہذیب اور عدب کے رنگ نمائی رہے تیسرے روز بھی نو سیشن منقب ہوئے تعلیم کے حوالے سے سیشن ہوا جس کا عنوان تعلیم کے سو برس جس میں وزیر تعلیم سعید غنین نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ میں اسکول بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں ایک اتفاق رائے پر یہ فیصلہ کیا گیا اور اگر تو وفاقی حکومت کی جانب سے نافذ کیا گیا صوبہ سندھ کے اوپر تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم کہہ چکے ہیں ان کو تو یہ بات آؤٹ آف کوئیشن ہے پشتو اور پنجابی زبان وہ عدب پر بھی سیشن کا اتمام کیا گیا جس میں نامور شخصیات نے اپنے خیالت کا اظہار کیا تین کتابوں کی رونمائی کی گئی عظیم شاعر جوش ملی آبادی کی ایک سو بائیسویں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا صحافت کے سو برس کے حوالے سے گفتوہ زہرے بحث رہی جس میں نامور صحافیوں نے شرکت کی آج دن کا اعتدام عالمی مشاعرے پر ہوگا کیمرمن امران نیامین کے ساتھ راہیل بیک 24 نیوز کراچی